اینا فونی اور جنا ہم نے عمرہ کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کی کہ یہ جو تین بڑے بکسیں آپ دیکھ رہے ہیں باکس نمبر 1 باکس نمبر 3 اور باکس نمبر 2 ان تین باکس کے اندر سے ایک باکس کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے عمرہ کا پیکنگ رکھنے والے ہیں جو بطور حوصلہ ففضائی ہوگا ان تمام افراد کے لئے جو ہمارے اس شمارے میں شرکت کریں گے کیونکہ آپ بہت بھی واقع ہے کہ رمضان مبارک کے اندر ہم نے کہیں سارے پروگرامز کیے ہیں اور کہیں سالوں سے کرتے آئے ہیں اور اس وقت ہم نے اس سال جو ہے عمرہ پیکیج رکھا تھا اور اس عمرہ پیکیج کو بڑی محبت ملی اور اس محبت کو متنظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اور بھی ہم جو ہے اس طرح کے پیکیج رکھیں گے اور اس مہینے الحمدللہ ہم نے جو ہے ان تین باکس میں سے ایک باکس کے اندر عمرہ کا پیکیج جالا ہے اور اس عمرہ کے پیکیج کا حق دار جو ہے وہ آپ ہی میں سے کوئی قسمت والا ہوگا تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے شمارے کو آگے بڑھائیں آپ اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجئے اپنے دوست اعباب کے ساتھ شیئر کیجئے جو لوگ ہمارے اس شمارے میں روزانہ جڑتے ہیں ہر جمعہ کو جڑتے ہیں ان کے ساتھ اس پروگرام کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس شمارے میں جڑیں تاکہ وہ بھی اس سے خیضیاب ہو آپ کے لئے یہ شیئر کرنا جو ہو وہ صدقے جاریہ بن سکتا ہے کیونکہ اگر کوئی دین کی بات سیکھے گا کسی کو دین کی بات سیکھنے کا موقع ملے گا یا دین کے حوالے سے محفل بیٹھنا کا موقع ملے گا تو اس کے لئے جو ہے وہ صدقے جاریہ بنے گا آپ کے لئے بھی صدقے جاریہ بنے گا کیونکہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس میں آپ کیونکہ بہت خوبی واقف ہیں جس وقت نئے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں لوگ جڑ رہے ہیں یہ آپ ہی کی محبت کا آپ ہی کی محبت کا یہ نتیجہ ہے تو اس لئے اس وقت جو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں انہیں تھوڑی سی تفسیر آج کے اس شمارے کے حوالے سے بتا دیں میں نے کہا کہ رمضان مبارک کے اندر ہم نے پروگرامز کیے تھے جس میں ہم نے ایک عمرہ پیکیج بھی رکھا تھا الحمدللہ اس کا وینر نکل چکا ہے اس کے بعد ہم نے یہ نیا شمارہ شروع کیا جس کا نام ہم نے قویز زون رکھا اور اس قویز زون میں ہم مہینے کے چار جمعوں کو آپ کے ساتھ ملتے ہیں ایک منتلی پروگرام ہے اور اس منتلی پروگرام میں ہم ہر جمعہ کو آپ کے ساتھ ملتے ہیں جو بھی مہینے کے چار جمعہ ہوتے ہیں اس میں اثر کے وقت اثر کی نماز کے بعد ہم آپ کے ساتھ روبرو ہوتے ہیں اور سوال جاوب کرتے ہیں دو سوال پوچھتے ہیں یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرس کے حوالے سے ہم پوچھتے ہیں ان کی صیرت کے حوالے سے اس دو سوال آپ سے پوچھتے ہیں اور ان سوالات کو جو جواب دیتے ہیں ان میں سے ان جوابات کو جو ہیں ہم ان باکسز میں ڈالتے ہیں اب اس لکھا پروسیجر کیا ہے کہ دو سوال رہتے ہیں دونوں سوال کے آپ کو جواب دینے ہیں ایک ہی کمیٹ میں جواب دینے ہیں اور ساتھ میں یہ لکھنا ہے کہ ان سارے باکسز میں سے یہ آنے ہیں کہ باکس نمبر 1, 2 & 3 اس میں سے کس باکس نمبر کے اندر آپ اپنا جواب ڈالنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں آپ اپنا اس کے اندر نام بھی لکھئے گا اور اگر آپ کمفرٹیبل ہیں اگر آپ نمبر شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے اشکال اٹھایا کہ وہ اپنا نمبر شیئر کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہے اگر آپ شیئر کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے اگر آپ کسی بھی ایوارڈ کے یا کسی بھی گفٹ کے وینر بن جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو وہی سے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا یہ نمبر اسی لئے ہے تاکہ جب آپ وینر بنیں گے تو ہم آپ کے ساتھ یہی سے رابطہ کریں اور آپ کا گفت آپ تک مہت جائیں اور ان گفت کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ گفت جو ہم نے تین باکسز میں سے دو باکسز کے اندر ڈالے ہیں یا ہر مہینے انشاءاللہ ڈالیں گے تو اس کے پیچھے تھوٹ فلوسفی یہی ہے کہ ہم معاشرے میں ہر جگہ نہیں پہنچ پاتے ہیں تو آپ ہمارے نمائندے بن سکتے ہیں اور ان گفت کو جو ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ اور جو لوگ ہیں جو ضرورت مند لوگ ہیں انہیں فائدہ پہنچائے تو معاشرے کے حوالے سے ہم اپنے حصے کا چراغ جلائیں وہی ان گفت کے پیچھے ہم نے تھوٹ رکھی ہیں فلوسفی رکھی ہیں تو امرہ کے پیکج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو امرہ کا پیکج اس لئے ہے کہ بہت سارے لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ مکہ جائیں مدینہ المنورہ جائیں اور روز پاک کا دیدار کریں تو شاید اگر کوئی نہ جا پائے کوئی جس کو جو تنگ دست ہوں نہیں جا پاتا ہوگا لیکن دل میں تمنا ہوتے ہیں اور ایک چیز جو ہم نے نوٹس بھی کی ہیں جتنے بھی ہمارے وینرز بنتے ہیں جب جب بھی کسی نے گفت ہمارا حاصل کیا وہ ڈیزرونگ تھا وہ اس گفت کا ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ گفت اسی کے لئے بنا ہے کیونکہ اس کے پیچھے نیت صاف ہے اور جب صاف نیت اسے کوئی چیز کی جاتی ہے تو اللہ اس میں معاوینوں مددگار ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آج کے شمارے کو آگے بڑھائیں میں ہمارے انٹر انچیف محترم علطاف صاحب کو دعوت دوں گا کہ دو چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین سے میری درخواست رہتی ہیں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں عبرار صاحب نے جو کہا کہ یہ ایک اسلامی پروگرام ہے اور میں یہاں یہ بات پھر سے دوہرانا چاہوں گا کہ جو پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک میرے دوست ہیں جنہوں نے ہمارا مہرمزان کا وہ عمرہ کا پیکیج کا پروگرام دیکھا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میری ماں کے بدلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسا دینی پروگرام کرتے ہیں تو ایک عمرہ کا جو پیکیج رہے گا وہ آپ میری ماں کی طرف سے کسی بھی باکس میں ڈال سکتے ہیں اور میرے لئے دعا کریں تو آپ سب ناظرین سے میری درخواست ہیں سب سے پہلے ہم اسی شخص کی دعا کریں گے اس کے ماں کے لئے دعا کریں گے اس کے لئے دعا کریں گے اس کی فیملی کے لئے دعا کریں گے کہ اولاد اللہ اس کو یہ صدقہ قبول کریں جیسے کہ کوئی بھی آپ میں سے ہوگا اب تو ایک ہی جمعہ رہ گیا ہے تو جولئی اگسٹ میں اس کا پیکیج ہوگا اگر اس کے پاس پاسپورٹ ہوگا تو وہ جولئی اگسٹ میں جانا چاہے جا سکتا ہے تو میری سب سے پہلے یہی درخواست ہیں کہ اس شخص کے لئے آپ دعا کریں ان کی فیملی کے لئے دعا کریں اور ساتھ ہی ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں تو میری درخواست ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سو سے زیادہ جڑے ہیں ہمارے ساتھ تو سب سے پہلے میری درخواست یہ رہتی ہے کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ آپ کو ضروری کرنا ہے اس لئے کہ سوشل میڈیا میں جو وبا فیل چکی ہے اسے دیان ہٹانے کے لئے صیرت نبی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا جو مقصد ہے جو عبرار صاحب نے بتایا کہ مقصد یہی ہے کہ دینی اسلام کے حوالے سے گرگر میں بات ہو اسی کے حوالے سے ہم نے ایسی پروگرامز کا انیشیٹیو لیا ہے اگر آپ نے ہمارا ساتھ بلکل دیا اسی طرح دیا شیئر بھی کیا اور دوسرے لوگوں تک پہنچایا تو ممکن ہے کہ ہم اس پروگرام کو اور بھی جو مہینے رہتے ہیں مہرمزان تک اس تک اس کو کنٹینیو کر سکیں اس میں آپ لوگوں کا یہ جو ساتھ ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہیں تاکہ جو ہمارا مقصد ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ گرگر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو اسی لئے ہم آپ سے جو سوالات پوچھتے ہیں وہ سیرت نبی کے حوالے سے پوچھتے ہیں اور آسان سوالات پوچھتے ہیں اور جس شخص کا انتخاب ہوگا وہ آپ لوگوں میں سے ہی ہوگا تو میری سب سے درخواست ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں شرکت کریں ابراد صاحب نے کہا کہ ان تین بکس میں ایک ہی بکس کھالی ہوگا دو بکس میں انامات ہوگی جس میں ایک کا ابراد صاحب نے کہا کہ عمرہ کی ایک ٹکٹ ہوگی جو فل پیکیج ہوگی جس کے تھوہ آپ کھانے کعبہ اور مدینہ منورہ جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روز پاک ہے وہاں کا دیدار کر سکیں گے تو ان تین بکسوں میں آپ کو جو جواب دیں گے آپ تو ان سوالات کا جواب آپ ایک ہی کمیٹ میں دیں گے اور بکس نمبر بھی وہیں پہ سیلیکٹ کریں گے اور اللہ پہ بروسہ رکھئے کہ آپ ہی میں سے کیونکہ ہم بہت دنوں سے جڑ رہے ہیں تو ہم میں سے ہی یا آپ میں سے ہی کوئی ایک ہوگا جو اس عمرہ کی ٹکٹ کو حاصل کر سکتا ہے تو میری یہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سوشل میڈیا پہ جو ڈرگز کے حوالے سے مرڈرز کے حوالے سے جو خبریں چلتی ہیں اس کے لیے دین اسلام کا ہونا آپ کے گھر میں بہت ضروری ہے کیونکہ ایک ہی علاج ہے اگر ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھ کے ہی آپ اس وبا سے بچ سکتے ہیں جو وبا ابھی تک کشمیر میں اس نے اپنی پکڑ بچھائی ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اس میں جھگڑ جائیں بہتر ہے کہ صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں خریدیں اور صیرت نبی کا مطالعہ کریں جو ہمارا مقصد ہے ہم نے تو یہ بہانے کے لئے لکھا ہے کہ یہ عمرہ کی ٹکٹ آپ خود بھی جا سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو جڑتے ہیں تو آپ خود بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ ہم نے اس لئے رکھا ہے تاکہ آپ صیرت نبی کی طرف آپ کا دھیان بڑھ جائے اور جو ہمارا مقصد ہے صیرت نبی کے حوالے سے گرگر پہنچانا اور اس وبا سے جو ابھی کشمیر میں ہو رہا ہے بیٹے اب ماں کا قتل کرنے لگے ہیں اور بہت فیال رہی ہے اور ڈرگز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈرگز نے بھی اپنا جال بچا ہے تو بہتر ہے اس سے پہلے ہی جو ہمارا مقصد ہے اس سے پہلے کی دیر ہو صیرت نبی کا مطالعہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ صیرت نبی کے حوالے سے بات کریں بیویوں کے ساتھ بات کریں بہنوں کے ساتھ بات کریں ماں کے ساتھ بات کریں یہی اس پروگرام کا مقصد ہے جو ہم چاہتے ہیں تو عبرہ سب کچھ کہنا چاہیں گے بکو بھی فرمایا کہ یہ جو پروگرام ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ گفٹ تو یا اناما جو ہم نے رکھے ہیں یہ محض ایک حوصلہ ففضائی ہیں ان لوگوں کے لئے جو ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں باقی اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب جڑے ہیں اور چونکہ سوشل میڈیا پر آج بہت ساری پائش چیزیں ہیں اور ان چیزوں سے ہمارا کچھ چنمنٹوں کے لئے دیان ہٹیں اور ذکر نبی ہم سب کریں اس میں چونکہ ہم نے اس سے پہلے ایک کرائیٹیریا رکھا تھا جس کرائیٹیریا میں ہم نے یہ بات کی کہ یہ میں بھول ہی گیا تھا آپ جو ہیں دیوریشن آب ڈی لائیو یعنی کہ اس ٹائم تک ہی آپ جو ہیں اپنے جوابات دیں جب تک ہم لائیو ہیں ہم نے وہ کرائیٹیریا جو ہیں اب چینج کیا ہے اس میں چونکہ ہم بہت سارے لوگوں کے ہمیں پونکارس محصول ہوئیں کہ وہ بیزی رہتے ہیں بیزی شیڈل رہتا ہے رمضان میں چونکہ تیری کا وقت ہوتا تھا تو سب فری ہوتے تھے تو بہت سارے لوگ جو ہیں انہیں نے کال کی انہیں رپیس کیا کہ وہ اس وقت جو ہیں شرکت نہیں کر پاتے ہیں شمولت نہیں کر پاتے ہیں تو آپ اگر اس کائیٹیریا کو ہٹا کے اس کو رکھیں کہ آپ جب پروگرام کی جوریشن تھے کہنے کہ آج اگر ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اگلے جمعہ تک آپ کو جو ہیں سوال کا جواب دینا پڑے گا یعنی کہ نیکس پرائیڈی تک آپ کو جواب دینا ہی دینا پڑے گا اس کے بعد جو ہمارا چونکہ جمعہ ہے جو آخری جمعہ ہے اس آخری جمعہ میں جو ہیں آپ کو پروگرام کی اناؤنسمنٹ تک کہنے کہ جب تک ہم ان گفٹ کی اناؤنسمنٹ نہ کرے تب تک جو ہے اس کا جواب دینا پڑے گا اس کے بعد جواب کنسلر نہیں کیا جائے گا جو ہم نے اس میں کرائیٹیریا رکھا کہ آپ within the duration یا جب تک ہم live ہیں اگر ہم پندرہ منٹ live ہیں تو انہی پندرہ منٹ کی duration میں ہی آپ جواب دیں تو وہ کرائیٹیریا ہم نے چینج کیا ہے آپ کمنٹس میں جواب لکھ سکتے ہیں کہ آپ جب بھی پروگرام دیکھیں اور تب آپ جو ہے اس میں جو ہے اپنے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں تو یہ اس وقت جولئے کا مہینہ چل رہا ہے جولئے کے مہینے کی یہ تیسری جمعہ ہے اور اس مہینے کا جو ہے یہ کوئی زون کا دوسرا سیشن ہے انہی کی دوسرے مہینے کا پروگرام ہے اور اس میں ہم نے دو گفت سکھیں ایک میں جو ہے آپ کے فضل سے آپ کی دعاوں سے اور دوست احباب جو ان کے ہیں جن کے لئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ سب بھی دعا ضرور کیجئے گا کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں محبت دی ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور ان کے لئے بھی آپ دعا ضرور کیجئے گا ان کے والد محفرمہ کے لئے بھی دعا ضرور کیجئے گا کرتلا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائیں اور انہیں جنت الفردوس میں آدھا آلہ درجہ نصیب فرمائیں ان کے لئے بھی دعا ضرور کی جائے گا ہمارے لئے بھی دعا ضرور کی جائے گا کہ ہم آپ کی دعا کے طالب ہیں تو اگر ساری چیزیں کلیر ہوئی ہیں تو اب ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور پہلا سوال ہے میں پہلا سوال دھو رہوں گا آپ جان رکھے گا پہلا سوال ہے کہ مدینت المنورہ میں یہودیوں کے تین بڑے قمبے کون تھے ان کے نام کیا تھے یعنی کہ قبیلے کون تھے مدینت المنورہ میں یہودیوں کے تین قمبے قبیلے کون تھے ان کے نام کیا تھے ایک وقت سے دھو رہوں گا مشہور تین مشہور قبیلے کون تھے مدینت المنورہ میں یہودیوں کے تین مشہور قبیلے قمبے کون تھے ان کے نام کیا تھے یہ آپ کو پہلا سوال ہے دوسرا سوال میں آپ سے کہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کس کے مکان میں قیام فرمایا میں دوسرا سوال پھر سے دھو رہا ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کس کے مکان میں قیام فرمایا یہ ہیں آج کے ہمارے دو سوالات جن کو آپ کو جوابات دینے ہیں اور جب آپ جواب دیں تو جواب دینے کے ساتھ ساتھ ہی اس پروگرام کا جو شیئر کا بٹن ہے اس کو ضرور دبائیے گا اپنا جواب دینے کے بعد تو پہلا سوال میں پھر سے دھو رہا ہوں گا یا عبرار صاحب دھو رہیں گے مدینے میں یہودیوں کے تین موشور قبیل کون تھے یہ ہیں آج کا پہلا سوال اور دوسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبعہ میں کس کے مکان میں قیام فرمایا یہ ہیں آج کے ہمارے دو سوالہ جن کو آپ کو جوابات دینے ہیں اور میری جو درخواست رہتی ہیں کہ یہی کی شیئر کا بٹن آپ ضرور دبائے گا جب آپ جواب نہ جواب دیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ جو کچھ بھی باتیں ہوں گی یہ ہمیں بہت سارے فون آئے تھے کہ ہم کبھی کوئی گاڑی میں ہوتا ہے کبھی کسی طرح بیزی ہوتا ہے تو وہ جواب ان کے ہم ہم اس سے جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گرگر صیرت نبی کی بات ہو تو وہ ڈسپائنٹ ہوتا ہے جب ہم پندرہ منٹ دیتے ہیں اور وہ اس وقت بہت بیزی ہوتے ہیں اور اس وجہ سے عبرار صاحب نے اور ہم سب نے مل کے اس میں یہ ڈیجن لیا کی آپ جمعہ تک جواب دے سکتے ہیں اور جو آخری جمعہ ہوگا اس کا تو جواب سرڈڈے کے جب تک ہم اناؤنسمنٹ کریں گے اس دن پہلے ہی بارہ ایک دو بجے تک تاکہ ہمیں جواب کوئی رہنا جائے دو بجے کے بعد ہمیں خود تیاری کرنی ہے اس پروگرام کی جس میں ہم نے عمرہ کی ٹکٹ رکھی ہے اور دوسرے بکس میں بھی بہت خوبصورت گفٹ ہوگا آپ کے لئے تو میری درخواست ہے کہ سب دوستوں کے ساتھ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارسپیٹ کریں ہمارے ساتھ اس بار جو تعاون کیا ہے وہ عبرار صاحبہ بلکہ ہمارے ساتھ سپیکٹرم ایڈورٹائزنگ سرویس ہے ان کا ہم شکریہ کرتے ہیں اس پروگرام کا آپ پہ پہنچانے میں ان کا تعاون ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ کوٹیج بھائی مہتا پیلس پہلے نام ہے وہ آپ تک پہچا رہے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ ولی اینڈ سنز ہیں اور ہمارے ساتھ اور ایک بھائی ہیں حیدر گرافکس حیدر گرافکس تو معافی جاؤں گا ان کا نام معبول گیا تھا حیدر گرافکس ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان کا بھی بڑا شکریہ ہے میں کچھن یہاں پہ عبرار صاحب پھر دھراؤں گا کچھ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو پہلا سوال جو ہے مدینہ میں یہاں پہ میں کچھ کمیٹس پڑھنا چاہوں گا کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ سمی اللہ لکھتے ہیں یہ کوچن ریپیٹ کرو پلیز میں نے ریپیٹ کیا اور لائیو کے حوالے سے یاد رکھئے گا میں آپ کو یہاں پر ایک بات بولوں گا یہ پھر کیا فائدہ اس پروگرام کا یہ ہنہ گلزار ہے ہنہ گلزار جی یہ سب ہمارا جو مقصد ہے یہ آپ ذرا سوچئے گا کہ ہم اس میں عمرہ کی ٹکٹ رکھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس میں آپ کی جو انٹرسٹ ہے اس طرح بڑھ جائے اب ہم جو بھی جواب دے گا جواب کتنے بھی آئیں لیکن جس کو بھی جانا ہوگا یہ آپ نے ایکسپیڈینس کیا ہوگا جب ہم نے مہرمزان میں کیا وہ لڑکا کیمرہ میں ایک بار آیا ہے اور وہ پیچھے بیٹھا تھا سب بہت سارے آگے بیٹھے تھے یہ یہاں پہ باکسز کا جو باکسز ہے انہی میں سے ایک نام نکلے گا آپ اس چیز سے بے فکر رہیے کہ اس کا کیا فائدہ ہے پھر فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس کو بعد میں دیکھے گا اس کے دل ملال نہ ہو کہ کاش میں یہ دیکھتا پہلے تو میں بھی اس پروگرام میں پاٹسپیٹ کرتا تو ہمارا جو مقصد ہے کہ وہ بھی اس خوشی سے جب وہ گھر پہنچے کہیں دفتر میں ہو کہیں کام میں ہو کہیں پہ بھی ہو جب وہ گھر پہنچے اور آپ کا کیونس کھولے اور وہاں پہ یہ دیکھیں تو اس کے دل میں بھی اس چیز کی چاہت بڑے گی اس میں مقصد صرف میں نے بار بار کہا کہ یہ تو ایک بہانہ ہے جس کو جانا ہوگا اس کے مقدر میں یہ لکھا ہوگا تو میرے دوست کے دل میں ڈال دیا اور ہم نے بھی سیدھا اس کی جو امانت ہے اس کو لا کے کسی بکس میں ڈال دیں گے آپ بے فکر رہیے اس چیز سے میری جو آپ سے درخواست ہے میں جو چاہتا ہوں یا میری جو رائے ہے آپ بس شیئر کریں اور اپنا جواب دیں اور باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے اگر آپ کو بلاوا ہے نا تو ضرور آفی جائیں گی میں ہنہ گلزار سے یہ بات کر رہا ہوں اور امرہ جان ریپیٹ کریں کوششن ابراہ سب پر پیسے ریپیٹشن کے حوالے سے ریپیٹس آئی ہیں امرہ جانب سے تو سوال ایک بار پیسے دور آئیں گے دونوں سوال میں آپ کچھ دور آتا ہوں مدینہ میں یہوجیوں کی تین مشہور قبیلے کون تھے ان کے نام بتائیں مدینہ میں یہوجیوں کی تین مشہور قبیلے کون تھے ان کے نام بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبہ میں کس کے مکان میں قیام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبہ میں کس کے مکان میں قیام فرمایا یہ آج کا دوسرا سوال ہے پہلا سوال پھر سے دور آنگا مدینہ میں یہوجیوں کی تین مشہور قبیلے کون تھے مدینہ میں یہوجیوں کی تین مشہور قبیلے کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبہ میں کس کے مکان میں قیام فرمایا یہ آج کا دوسرا سوال ہے دونوں سوال کا جواب ایک ہی کمٹ میں دیں اور ساتھ میں یہ بھی لکھیں کہ آپ کس باکس میں باکس نمبر 1, 2 یا 3 جن میں سے بیلٹ باکس ہم اٹھانے والے ہیں ہے کہ جب گفت کی اناؤنسمنٹ ہوگی تو ان باکس میں سے کس باکس کے اندر آپ اپنا جواب جو ہیں وہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ساتھ میں ضروری کیے گا آپ مطلب کنٹی میں یہی میں کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے یہ کہا کہ پروگرام کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چنا ہوگا تو ٹکٹ کے لئے کس شخص کو چنا میرے دوست کو چنا پروگرام چلانے کے لئے عبرارمتو اور مجھے چنا اور جس کے سمجھ لیجئے اس اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں یہ ٹکٹ ہوگی عمرہ کی یا جو وہاں پہ جائے گا اس کے لئے نوکر کھڑا کر دیئے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ میں سے جو بھی شخص جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے نوکر کھڑا کر دیئے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے پینسوں کا انتظام کیا اس شخص کے دل میں ڈالا تو اس چیز سے آپ ذرا بھی نہ گھبرائیں آپ بھی ہو سکتی ہیں جیسے میں ہنہ کی بات کر رہا ہوں یا کوئی اور ہمارے دوست ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے نوکر تیار کیے ہیں آپ کے لئے انتظامات تیار کیے ہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے انتظام کیا ہے یہ ہم میں سے ابھی بھی جیسے ہم ہیں ہمیں بھی نہیں پاتا ہے کون ہوگا یہ دیکھئے آپ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے یہ اسی دن ان باکس میں سے جس باکس کا انتخاب کیا ہوگا تو اسی باکس میں سے یہ نکلے گا تو اس چیز سے آپ بے فکر رہیے صرف دینی اسلام کے جو ہمارا مشن ہے جو ہمارا مقصد ہے کہ دین اسلام کے حوالے سے سیرت نبی کے حوالے سے گرگر میں بات ہو دوستوں میں بات ہو فیملی میں بات ہو ہر جگہ بات ہو یہی اس کا مقصد ہے باقی گفٹس تو آپ باہر کسی ٹراؤولاجٹ کے پاس جا کے بھی ٹکٹ کھرید سکتے ہیں ایزا کچھ بھی نہیں ہے یہ سمجھ دو کہ اللہ تعالیٰ ہم اس شخص سے ملیں گے پچھلی دفعہ جب ہم رمضان میں ملے اس لڑکے سے وہ کتنا دیندار لڑکا ہے اس کی فیملی سے ہم ملے وہ فیملی کتنی دیندار فیملی ہیں آپ جائیے ادھر دیکھیں وہ کہاں رہتے ہیں کتنی دور وہ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اور اپنا ایک ایک ایکسپیرنس جو ایک وائی نے ہمارے ساتھ شیئر کیا اپنی ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں گا ہمارے ایک بائی تھے میری ایک بار ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ ٹراؤل ایجنٹ تھے آج وہ عمرہ کا پیکیج کرتے تھے تو انہوں نے ایک بات بڑی سنجیدہ بتائی پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ میں خود ایک ٹراؤل ایجنٹ ہوں اور کہی سالوں سے کام کر رہا تھا اور کہی بار میں نے کوشش کی کہ میں خود مزیرت و منوار اور خانے کعبہ کے زیارت کے لئے جاؤں لیکن کہی بار میں جا نہیں پایا دو بار میری ٹکیٹ بھی ہوئی اور میں جب جہاز میں بیٹھا اور مجھے خبر آئی کہ آپ کے ماں کا انتقال ہوا مجھے واپس اپرنا پڑا دوسری بار ویزا ایشو ہوا واپس اپرنا پڑا تیسری بار بھی اسی طرح کا ایشو ہوا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کتنا ہی نہیں کچھ لوگ تو وہاں پہ جاتے ہیں اور انہیں تو انہیں اللہ تعالی مکہ کی مٹی تک بھی لے کے آتے ہیں لیکن انہیں مکہ کا دیدار ہیں لکھاتے ہیں خانے کعبہ کا دیدار ہیں لکھاتے ہیں وہ لوگ ہوتل میں ہی نماز پڑھتے ہیں اور چالیس کے چالیس دنوں جہیں ہوتل میں ہی رہتے ہیں اس سارا جھل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ کس کو بلاوا دے گا کس کو جانا ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے اس میں ہم جو ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ ایک تو محافظ ہیں اور دوسرے جو ہیں سرونٹس ہیں آپ کے نوکر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوکر بنا دیا ان کے لیے ہیں جس شخص کو بھی جانا میں میرے ساتھ ایسے دوست ہیں آپ کو کیا میں بتاؤں کی کتنے لوگوں کی چاہت ہے اب دیکھو پچھلی دفعہ کتنے لوگ ہم نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھے کہ اتنے لوگ ہوں گے اور آپ جو ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں اس وقت بھی جڑے ہوں گے ان کو پتا ہے کہ وہ کوشش اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو اتنا بڑا مقام دیا جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اتنا بڑا مقام ملے گا اس شخص کو اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس لائیو کے دوراں وہ خود بھی ہوش پڑ گیا میری آنکھوں سے آنسوں نکلے میں وہ اس لئے نہیں رو رہا تھا کی کیا ہوا میں اس لئے رو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس بندے کو آریج ظال میں کوئی گاؤں ہے ادھر کچھ مکان ہے ادھر سے اس بندے کو اٹھایا اور ہم کو نوکر کھڑا کر کے رکھا اور اس کو اتنی عزت دی جب وہ گھر پہنچا تو خان صاحب سے اس کو جلوس کے صورت میں ملکم کرنے لے گئے تو اللہ تعالیٰ کریں کہ آپ میں سے ہی کوئی شخص ہو جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جائے گا اس بار بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ان کے میرے دوست کے دل میں یہ ڈال دیا اور ایک ٹکٹ کا انتظام سوچا تھا ہم نے عمرہ کے بارے میں لیکن اتنی جلدی ہوگا یہ ہم نے نہیں سوچا تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا بس میری یہی درخواست ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس پروگرام کو شیئر کریں اور دوسرے لوگوں اپنی محبت سے نوازیں اور ان کے لئے بھی دعا کریں ہمارے لئے بھی دعا کریں ہماری ٹیم کے لئے دعا کریں تو پھر سے آپ سوال دھو رہیے بلکہ بلکہ میں پہلا سوال ایک بات کس سے دھو رہا ہوں گا چونکہ وقت بہت کم قلیل ہیں اور بہت سارے ہمارے دیکھنے والے ہیں اس وقت وہ بھی شاید آپ جو ہیں تنگ آت سکے ہوں گے شاید ہماری باتیں سن کے لیکن ہم نے آج جو ہیں لیکن دل کھول کے آپ کے ساتھ باتیں کی دل کی باتیں کی ہم نے پہلی دفعات آپ کے ساتھ شیئر کی دونوں ہم دونوں نے جو ہیں یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی تو مقصد بھی سمجھایا اور یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا جو ہیں وہ میل ہو جائے ایک بار پھر سے یہ دو سوال میں دھراؤں گا مدینہ میں یہودیوں کے تین مشہور قبیلے کون تھے ان کے نام بتائیں اور دوسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبہ میں کس کے مکان میں قیام فرمائے ایک بار پھر سے میں دونوں سوال دھراتا ہوں مدینہ میں یہودیوں کی تین مشہور قبیلے کون تھے ان کے نام بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبہ میں کس کے مکان میں قیام فرمائے دوسرا سوال ایک بار پھر سے دونوں سوال دھوراتا ہوں مدینہ میں یہودیوں کی تین مشہور قبیلیں کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبہ میں کس کے مکام میں قیام فرمایا یہ آج کے دو سوال ہیں دونوں سوالات کا جواب جاتے ہیں ایک ہی کمیٹ میں ضرور دیجئے گا اور ساتھ میں یہ کی دیکھتے گا کہ کس باکس میں آپ اپنا جواب جاتے ہیں وہ ڈالا چاہتے ہیں میں آپ کو یہاں ایک بات اور کہنا چاہوں گا یہ جو نیکسٹ جنریشن وڈ ہے ان کے جو ایم ڈی ہیں وہ آج ہمارے ساتھ جڑنے والے تھے لیکن نہیں جڑ پائے یہی دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہوتا ہے کل ہی وہ مجھے ملے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ نیکسٹ جن وڈ کے جو ایم ڈی ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں کچھ اپنے بزنس کے حوالے سے انہوں نے پہلا شروع کیا ہے اسی سال شروع کیا ہے وہ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن وہ آ نہیں سکے ورنہ آج نیکسٹ جن وڈ کے جو ایم ڈی ہیں وہ آج ہمارے ساتھ ہوتے یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو رکھا ہوگا وقت تو وہی جائے گا یہ مجھے اس لئے کہنا پڑا کی آپ لوگ گبرائے نہیں ہیں بس شیئر کرتے رہے اس پروگرام کو پیار دیتے رہے دوسرے لوگوں سے جوڑے اور خود میں اگر کچھ کھامیاں ہیں اصلاح کر لیجے ہمارے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک راستوں نیک کاموں میں مدد فرمائے اور ایسے پروگرامز ہم آپ تک زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے تو کوشش کریں گے کہ دین اسلام کے حوالے سے ہم اور بھی کچھ پروگرامز لانے والے ہیں تو انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دیجئے کہ ہم بہتر سے بہتر پروگرامز آپ تک لائیں تو یہی میری درکاست ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کریں اور ضرور جب آپ اپنا جواب دیں اور شیئر کا بٹن ضرور دبائیں یہ کچھ منٹس رہ گئے ہیں آپ کے تو میری سب سے درکاست ہیں کہ جوابات دیکھیں اور جوابات دیں تو پھر سے سوال دھوڑائیں گے جوابات بہت سارے آ رہے ہیں اس میں سے کچھ جوابات صحیح بھی آ رہے ہیں آپ سب پر شکریہ اگوار پھر سے میں دونوں سوال دھوڑاتا ہوں مدینہ میں یہوجیوں کے تین مشہور قبیلے کون تھے یہ آج کا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبہ میں کس کے مکان میں قیام فرمایا یہ آج کا دوسرا سوال ہے اگوار پھر سے میں دونوں سوالات دھوڑاتا ہوں مدینہ میں یہوجیوں کے تین مشہور قبیلے کون تھے یہ آج کا پہلا سوال ہے اور دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبہ میں کس کے مکان میں قیام فرمایا یہ آج کا دوسرا سوال ہے ایک بار پھر سے دور آتا ہوں مدینہ میں یہوجیوں کے تین مشہور قبیلے کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبہ میں کس کے مقام میں قیام فرمایا یہ آج کا دوسرا سوال ہے اور چونکہ وقت بڑا کچھ ہی میں رہ چکے ہیں آپ سب سے درخواست کریں گے کہ ایک ہی باکس میں ایک ہی کامنٹ میں جو ہیں آپ اپنے جوابات ڈالیے گا اور یہ بھی لکھئے گا کہ کس باکس میں یہ جو تین چھوٹے باکس آپ دیکھ رہے ہیں جن میں سے ایک بیلٹ باکس اٹھنے والا ہیں ان میں سے کس باکس کے اندر آپ اپنا جواب دالنا چاہتے ہیں یہ جو تین بڑے باکس ہیں ان میں سے دو ہی کے اندر گفت ہوں گے اور اس میں آپ جان چکے ہیں کہ ایک کے اندر انشاءاللہ رحمان عمرہ کا پیکیج ہوگا دوسرے کے اندر بھی بہت خوبصورت سا گفت آپ کے لئے انشاءاللہ رحمان رکھا ہوا تو اس پروگرام کو اپنی محبت ضرور دیجئے گا اگلے جمعہ بچہ ہیں اگلے جمعہ میں آپ اپنے دوست احباب کو بھی تلقین ضرور کیجئے گا کہ آپ اس میں شموجت کریں کیونکہ اگر آپ یہ سمجھ کے چلیں کہ آپ کم ہی لوگ شرکت کریں تو شاید آپ ہی صورت کے حق دار بنتے ہیں تو شاید آپ دین کی فہم سے محروم ہیں اس لئے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے سوا اللہ کی اذن کے سوا دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہلتی پتہ نہیں ہلتا مچھر کپر نہیں ہلتا تو اللہ کی اذن کے بغیر آپ نہیں جا سکتے ہیں اگر اللہ کا اذن اللہ کا چاہنا تو آپ کو ہزاروں لاکھوں میں سے چن کے نکالے گا اور آپ کو لکھے جائے گا تو یہ جو پیکیج ہیں اس میں یہ جو مرک کی ٹکٹ ہے یہ آرڈی اٹھ چکی ہیں بس ہمارے تک ابھی وہ نام نہیں پہنچا ہے ہم وہ شخص سے نہیں ملے ہیں بلکہ اللہ کی باردہ میں وہ شخص کا انتخاب ہو چکا ہے اور وہ شخص جو جہا ہے اور ریڈی اللہ نے چوز کیا ہے کہ ہم اس کے خدمتگار بنیں تو ہم اور آپ اس کے خدمتگار بن سکتے ہیں اگر آپ اس پروگرام کو شیئر کریں گے اپنے دوست اب آپ کو تعلقین ضرور کریں گے اگر ایک جمعہ بچا ہے انشاءاللہ رحمان اگر جمعہ کو ہم اس پروگرام کو دام پذیر کریں گے اس کے بعد دو دن بعد یا دو اتوار کو یا ایک دن بعد جانے کہ سیٹرڈی کو ہی ہم انشاءاللہ رحمان جو ہے یہ انانوشمنٹ کریں گے کہ کول اس پیکیج کا اور ہمارا جو دوسرا خوبصورت سا گفت ہم نے رکھا ہے جو ہم اسی وقت آگے اس وقت اس کو دیکھ کے بھی آپ حیران ہوں گے اس کو بھی ہم نے ریویل نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ اس وقت بہت خوش ہوں گے اس وقت آپ بھی خوش ہوں گے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں شاید اس میں آپ کی حوصلہ حفظائی بھی ہمیں بھی ضرورت ہے آپ کی دعاوں کی بھی ضرورت ہے جب آپ ہمیں اپنی محبت سے نوازیں جب آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو اور بھی ہماری حوصلہ حفظائی ہوگی اور اور بھی ہمارا دل کرے گا کہ ہمیں پروگرام اور بڑھاتے جائیں آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی حافظ کلام اللہ بنتا ہے تو اس کے بعد اس کے سر پر جو ہے دستاز باندھی جاتی ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے بس یہ ہے تو آپ ہمیں اپنی محبت سے نوازیں گے تو ہم یوں سمجھیں کہ آپ ہم سے راضی ہیں اور جب آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمارا مولا بھی ہم سے راضی ہو جائے گا تو کچھ منٹ بچے ہیں یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سب بھی ناظرین سے کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ میں آج میں تھوڑا کمنٹس واج کر رہا تھا کچھ نئی لوگ جڑے ہیں یہ سب آپ کی وجہ سے جڑے ہیں ہم ان تک نہیں پہنچے ہیں لیکن آپ لوگوں کے شیئر کی وجہ سے میں یہاں بہت سارے نام پڑھ رہا تھا جو میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں جاہے میں رمضان میں ہم نے پروگرام کیا ہے یا اس کے بیگر بھی پروگرام کیا ہے لیکن اس میں میں آج بڑے نئے لوگ دیکھ رہا ہوں جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں اور میں وقت دیکھتا ہوں کہ کہاں وقت پہنچا تاکہ ہم اپنے پروگرام کو یہ ہم ٹائم زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی دل کرتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہم بات کریں تو ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ تو میری درخواست ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے بہت سارے نئے لوگ جڑے ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا جو ہمارے سپانسرس ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں کیونس ٹیم کے لئے بھی دعا کریں ہمارے لئے بھی دعا کریں اور جنہوں نے عمرہ کی یہ ٹکٹ اپنی ماں کے ہمیں دی ہیں تاکہ ہم ان بوکسز میں ان کا اندکھاو کریں اور اپنے سے ہی ایک شخص ہوگا جو اس بار اگست سپٹمبر یا اکٹمبر میں جب وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے اور دیدارے کعبہ اور دیدارے مجید نبوی کریں گے تو یہ ہماری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دسرے لوگ بھی اس میں پانچ سپے کریں خیر میں اس سے پہلے مدینہ میں یہوجیوں کے تین مشہور قبیلے کون تھے یہ پہلا سوال ہے ایک بات سے سے دہراؤں گا مدینہ میں یہوجیوں کے تین مشہور قبیلے کون تھے یہ پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبہ میں کس کے مکان میں قیام فرمایا یہ آج کا دوسرا سوال ہے ایک بات سے سے ریپیٹ کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبہ میں کس کے مکان میں قیام فرمایا یہ آج کا دوسرا سوال ہے کیونکہ وقت بہت گزر چکا ہے آپ کا وقت نزادہ لیتے ہوگئے ہم اگر آپ کو کچھ شیئر نہیں ان کے ساتھ کرنا ہے تو ہم اس پروگرام کو جہاں اختیام وزیر فرمائیں گے اجازت لینے سے پہلے آپ سے درخواست ہی کروں گا کہ آپ ہمارے اگلے شمارے میں بھی شیئر کا ضرور کیجئے گا اس کے بعد انشاءاللہ چونکہ یہ محورانہ پروگرام ہے ہم کوشش کریں گے کہ جب تک اللہ کی طرف سے ہمیں توطیق ہوں اس پروگرام کو ہم تب تک کنٹنو کریں گے اور امید کہتا ہوں کہ آپ کی محبت سے آپ کی جوہوں سے ہم جوہیں اسے بڑے دیر تک جوہیں آنے والے وقت تک کنٹنو کریں گے اور اسی طرح کے پروگرام جوہیں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے تاکہ اس سے آپ بھی مستفیض ہوں اور تاکہ اس سے ہم بھی مستفیض ہوں اور ہماری جو قوم اس وقت کئی سارے معاملات سے جوج رہی ہیں ان معاملات سے بھی اس قوم کو جوہیں چھوٹ کر آمی جائے کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم اپنے حصے کا چراغ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے خلقین یہی دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے حصے کا چراغ جلائیں کیونکہ بہت سارے ہم نے دوست اعباب دیکھیں جو انہوں نے اسی طرح کے پروگرام کیے انہوں نے ہم سے انسپریشن لے لی اور اس انسپریشن کو انہوں نے اور بھی اچھے طریقے سے کیا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی طرح کی فیم کریں کسی طرح سے ہمیں بھرز ملیں او چیز ہمارے لیے نہیں ہے وہ ہمارا اللہ اور ہم جانتے ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں اگر دلیل دیں گے بھی تو آپ سمجھیں گے نہیں کیونکہ یہ نیتوں کا معاملہ ہے اور بخاری شریف کی جو پہلی ہی حادث ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ ہمارا اور بنیاد کوئی بھی عمل جواب کرتے ہیں تو اس میں عمل دیکھی جائے اس میں نیت دیکھی جاتی تو نیتوں کا دارمدار جو ہے وہ اللہ جانتا ہے نیت پر نظر جو ہے وہ اللہ کو ہے تو اس لئے کسی بھی طرح کی دلیل ہم اس وقت آپ کو نہیں دیں گے بس یہی در خاص کریں گے کہ اس پروگرام کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تو اور جب جائے جب دل کریں ہمیں اپنی محبت سے ضرور نواز دے گا انشاءاللہ اگلے جمعہ کو آپ کے ساتھ سے سے ملاقات ہوں گی پھر سے سوال جواب ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی تلقیم کریں گے اس پروگرام میں شرکل دین کی بات سے مستفیض ہو جائے اور ہماری باتوں کا جو ہے وہ بھی تھوڑی سی جو ہے ان سے تھوڑی سی اصلاح حاصل کریں تو چونکہ ہم سیکھیں نکلے ہیں آپ سے بھی سیکھیں گے اگر آپ بھی ہمیں سکھانے کی سکھانا چاہتے ہیں تو کامیر بوکس میں ضرور اپنی تاثرات اکتے گا کہ کیا آپ چینج جاتے ہیں کیا آپ کس چیز سے ہمیں جو ہے یہاں میری ایک درخواست ہے کہ یہاں جو behind the camera ہے انعید بیگ ہیں روپ صاحب ہیں اور محمد شفی صاحب ہیں جو behind the camera بھی اتنی گرمی میں ہمارا ساتھ دیا ہے تو ان کے لئے بھی آپ دعا کریں آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ